سیلیکن ویلی بیسیکلی امریکہ کے نورت کیلیفونیا کا ایک ریزن ہے جہاں پر کئی ساری بڑی بڑی سٹارٹ اپ کمپنیز کا ہیڈکوٹر ہے تو سیریز کا مین فوکس رچڈ نام کے آدمی پر کیا جاتا ہے جو کی اپنے دوستوں کے ساتھ کسی سٹارٹ اپ آئیڈیا پر کام کر رہا تھا مگر ان میں سے ابھی تک کسی کو بھی سکسیس نہیں ملی اس کے علاوہ رچڈ پائیڈ پائیپر نام کے ایک الگوریتم پر کام کر رہا تھا جو کی بڑی سے بڑی فائل کو کمپریس کرنے میں سکشم تھا تو رچڈ کو اپنے اس پروجیکٹ پر پورا کانفیٹنس تھا مگر رچڈ کے دوست ایل رچڈ کو رچڈ کا یہ آئیڈیا بلکل بھی پسند نہیں تھا حالانکہ ایل رچڈ کا پائیڈ پائیپر میں دس پرسنٹ کا حصہ تھا ایل رچڈ بیک مین کے علاوہ گیل فلوئ اور دینیش نام کے کریکٹرس بھی سیریز میں کافی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں تو وہ دونوں اپنی اپنی فیلڈ کے سپیشلیس تھے جس کے قارن وہ دونوں آگے جا کر رچڈ کی کمپنی میں کافی امپورٹنٹ رول پلے کرنے والے ہیں تو سیریز میں وہ دونوں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوٹتے تھے اس کے علاوہ ہم اس سیریز میں بگ ہیڈ نام کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں تو بگ ہیڈ پیشے سے ایک سوفٹوئر انجینئر تھا اور وہ رچڈ کے بچپن کا کافی اچھا دوست تھا تو رچڈ اور اس کے دوسٹ ایلرک کے ساتھ اسی کے گھر میں رہتے تھے اب ایک دن رچڈ جیریٹ نام کے آدمی کو اپنے اس الگوریدم کے بارے میں بتاتا ہے تو جیریٹ اس سمیں ہولی کمپنی میں مینجر کی جوب کر رہا تھا تو اس سمیں ہولی کے سی ای او گیون ویلسن کو رچڈ کا الگوریدم کا آئیڈیا اتنا پسند آ چکا تھا کہ وہ پائٹ پائپر کو خریدنے کے لیے رچڈ کو دس ملین سوفر کرتا ہے اس سمیں رچڈ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا لیکن تبھی کہانی میں ایک ٹویسٹ آتا ہے تو جیریٹ سے پہلے رچڈ نے پائٹ پائپر کے بارے میں پیٹر گریگری کو بھی بتایا تھا تو پیٹر سلیکن ویلی کے سب سے بڑے نیویشکوں میں سے ایک تھا اور وہ ہولی کے گیون ویلسن کا مکھے پرتیبندی تھا اس کے علاوہ پیٹر کولے سٹورنٹس کو ڈروپ آؤٹ کرنے کے بدلے میں ایک لاکھ ڈالرز دیتا تھا تاکہ وہ سٹورنٹ کسی نئی آئیڈیا کے ساتھ آ سکی پیٹر رچڈ کو پائٹ پائپر کی 90% کی اوبنرشپ پروائیڈ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو رچڈ کی کمپنی کا سارا خرچہ پیٹر کرنے والا تھا تو اب رچڈ کافی زیادہ کنفیوز ہو چکا تھا کیونکہ اب اس کے پاس دو آپشنز تھے جا تو وہ پائٹ پائپر کو یا ایون بیلسن کی کمپنی کو بیج دے یا پھر وہ پیٹر گریگری کے اس آفر کو ایکسپٹ کر کر پائٹ پائپر کو ہی آگے کنٹینیو کرے تو اس سمیں مونکہ ہول رچڈ کو پائٹ پائپر میں آگے کام کرنے کے لیے کنونس کر لیتی ہے تو مونکہ اس سمیں پیٹر گریگری کے لیے کام کر رہی تھی تو اب رچڈ پیٹر گریگری کے اس آفر کو ایکسپٹ کر لیتا ہے دوسری طرف گیرٹ نے گیوین ویلسن کی نوکری کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ اسے رچڈ کے پائٹ پائپر کا آئیڈیا کافی اچھا لگا تھا اور وہ رچڈ کے ساتھ آگے کام کرنا چاہتا تھا دوسری طرف رچڈ کے پاس پائٹ پائپر کو لے کر کوئی بھی پروپر بیجنس پلان نہیں تھا جس کے قارن پیٹر گریگری رچڈ کو ایڈ تالیس گھنٹوں کا سمیں دیتا ہے اب رچڈ کے پاس اس سب کا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں تھا جس کے قارن وہ جیرڈ کو اپنی ٹیم میں شامل کرتا ہے جیرڈ رچڈ کو پروپر بیجنس پلان ڈیویلپ کرنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے اس سمیں رچڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے دوستوں کو ان کی سکلز کے اکورڈنگ کام دیا جاتا ہے اور بگ ہیڈ رچڈ کی کمپنی میں بلکل بھی فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا جس کے قارن رچڈ جیرڈ کے کہنے پر بگ ہیڈ کو اپنی ٹیم سے باہر نکال دیتا ہے حالانکہ رچڈ کو اس سمیں بگ ہیڈ کے لیے کافی برا لگا تھا اس کے بیچے بھی گیون کی ساجس تھی تو وہ بگ ہیڈ سے رچڈ کی کمپنی کی ساری جانکاری نکلوانا جاتا تھا حالانکہ بگ ہیڈ ابھی بھی رچڈ کا کافی اچھا دوست تھا جس کے قارن وہ پائٹ پائپر کی امپورٹن انفومیشن کے بارے میں گیون کو کچھ بھی نہیں بتاتا اور اسے پائٹ پائپر کے بارے میں زیادہ کچھ پتا بھی نہیں تھا اور اس کے علاوہ گیون ویلسن نے رچڈ کے اس آئیڈیا کو بھی کوپی کر لیا تھا اور اب وہ رچڈ سے پہلے اپنے پروجیکٹ کو لانج کرنے والا تھا اسری طرف رچڈ اپنی کمپنی کے نام کو لے کر کافی زیادہ پروپلم میں فس چکا تھا کیونکہ پائٹ پائپر نام کی کمپنی پہلے سے ہی ریجسٹر تھی تو رچڈ اس نام کو کسی بھی قیمت میں نہیں چھوڑنا جاتا تھا جس کے قارن رچڈ پائٹ پائپر کے اونر سے بات کر کر اس ٹائٹل کو ایک ہزار ڈالر میں خرید لیتا ہے حالانکہ رچڈ کے اس کام سے اس کے دوست بلکل بھی خوش نہیں تھے کیونکہ انہیں پائٹ پائپر نام بلکل بھی پسند نہیں تھا تو اب رچڈ کا ٹائم پورا ہو چکا تھا اور اب اسے اپنے بیجنس پلان کو پیٹر گریگری کے سامنے ڈسکس کرنا تھا تو رچڈ اس سمیں کافی زیادہ نروس تھا جس کے قارن وہ ایل رچڈ کو اس کے بہاف پر بیجنس پلان ڈسکس کرنے کے لیے کہتا ہے اس سمیں ایل رچڈ کافی اچھے سے پیٹر کو رچڈ کے بیجنس پلان کو پریزنٹ کرتا ہے جس کے قارن رچڈ ایل رچڈ کو اپنی کمپنی کا اگلا بورڈ آف ٹریکٹر چنتا ہے کیونکہ بے شک رچڈ ایک کمال کا انٹرپنیورر تھا مگر وہ اپنی بات کو کھل کر لوگوں کے سامنے نہیں کہہ پاتا تھا اور ایل رچڈ اس کام میں کافی ماہر تھا اس کے علاوہ رچڈ نے پچھلے سال ٹیک چرچ کلوپل کمپنیشن میں پائٹ پائپر کا نام دیا تھا جس کی وجہ سے رچڈ کو اس کمپنیشن میں کئی ساری سٹارٹ اپ کمپنیز کے ساتھ کمپیٹ کرنا تھا اور ان کمپنیز میں گیون ویلشن کی سٹارٹ اپ کمپنی بھی شامل تھی جس میں انہوں نے پائٹ پائپر کے الگوریدم کو کمپلیٹلی کاپی کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے رچڈ کا اس کمپنیشن میں سروائیو کرنا کافی مشکل تھا اور اب رچڈ چاہ کر بھی اپنی کمپنی کے نام کو واپس نہیں لے سکتا تھا کیونکہ اس کمپیٹیشن میں پیٹر گیکری کا نام جھوٹ چکا تھا اور اب پائٹ پائپر کا فیوچر اس کمپیٹیشن پر ہی ٹکا ہوا تھا اب کمپیٹیشن کے دن کئی سارے انٹرپینیوررز اپنے نئے نئے آئیڈجاز کے ساتھ وہاں پر آئے ہوئے تھے اور اب رچڈ کے لیے اس کمپیٹیشن کو جیتنا کافی مشکل تھا کیونکہ گیون ویلسن لوگوں کے سامنے اپنے پروڈکٹ کو انٹرڈیوز کرتا ہے تو اس کے الگوریتم میں 2D سے لے کر 30 فائلز کو کمپریس کرنے جتنی شمتہ تھی جبکہ رچڈ کا الگوریتم ابھی بھی ڈیویلپنگ سٹیج پر تھا اور ان کا وائزمن سکور 2.89 تھا جو کی اگزیکٹلی رچڈ کے سکور جتنا ہی تھا جس کے قران اب رچڈ کی ٹیم کو پورا یقین تھا کہ وہ اس کمپیٹیشن سے باہر ہونے والے ہیں مگر رچڈ ابھی بھی اپنے پلان کو لوگوں کے سامنے لانا چاہتا تھا جس کے بعد رچڈ پوری رات بیٹھ کر اپنے نئے آئیڈیا پر کام کرتا ہے تو رچڈ نے اس سمیں پائیڈ پائیپر میں کچھ چینجز کیے تھے تو اب رچڈ کے پاس ایلرک کو اپنا پلان سمجھانے جتنا سمیں نہیں تھا جس کے قارن رچڈ خود پائیپر کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے والا تھا تو اس سمیں وہاں پر تقریباً ہزار لوگ تھے اور رچڈ اس سمیں کافی نروز تھا مگر وہ پھر بھی لوگوں کے سامنے اپنی پریزنٹیشن کو شروع کرتا ہے تو رچڈ لوگوں سے کہتا ہے کہ ہمارا پروڈکٹ خولی سے کافی ملتا جلتا ہے اس لئے ہم نے اپنے پلان میں کچھ چینجز کر دیئے ہیں اور ان چینجز کے قارن ہمارا وائس مین سکور 3.8 تک جا رہا ہے تو وہاں موجود ججز یہ سن کر کافی حیران ہو جکے تھے تو وہ رچڈ سے کہتے ہیں کہ کیا تم پریکٹیکلی دنیا کے سامنے یہ کر کر دکھا سکتے ہو تو رچڈ ایسا کرنے کے لئے مان جاتا ہے حالانکہ اس نے ابھی تک اپنے اس نئے الگوریتم کو ٹیسٹ نہیں کیا تھا تو اب رچڈ کو اس کامپیٹیشن کو جیتنے کے لئے 3.8 کا وائس مین سکور کرنا ہوگا تو ججز رچڈ کو 1.40 جی بی کی انکومپریس 3D فائل دیتے ہیں تو یہ دیکھ کر رچڈ اور ان کے ساتھیوں کے چیرے کا رنگ اڑ چکا تھا کیونکہ اس فائل کو کمپریس کرنا پریکٹیکلی پوسیبل نہیں تھا مگر سرپرائزنگلی رچڈ کا الگوریتم اس فائل کو کمپریس کر دیتا ہے اور رچڈ کی تیم کا وائس مین سکور 5.2 تھا جو کی گیون کے سکور سے آلموس جبل تھا جس کے کارن پائیڈ پائیپر کو ٹیک چرچ کا ویجیتہ گوشت کیا جاتا ہے تو اب اس کامپیٹیشن کو جیتنے کے بعد کئی سارے بڑے بڑے انویسٹرز رچڈ کی کمپنی میں نویش کرنا چاہتے تھے اور یہی سے رچڈ کی اب نئی جرنے کی شروعات ہوگی جس کے بعد اس کے سیزن منڈ کو وہیں پر ختم کر دیا جاتا ہے تو یہاں تھی دوستو سیلیکن ویلی کے سیزن منڈ کی ایکسپلاڈیشن